ان کا کوئی نام اور پتہ ٹھکانہ نہیں ہوتا معاشرہ انہیں پکی واس اور ٹپری داس کہہ دیتا ہے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ لوگ نسل در نسل موسم اور رت بدلنے کے ساتھ ساتھ علاقے بھی بدلتے رہتے ہیں دو سال پہلے یہ لوگ یہاں گجران والا آئے جہاں ہماری ملک برادری سردار یاسین ملک ویلفر ہسپتال کے نام سے ایک عظیم و شان ہسپتال بنا رہی ہے جو اپنی تکمیل کو انقریب پہنچ رہا ہے ان کی کوئی پچاس کے قریب جونپڑیاں جانور اور زندگی گزارنے کا تھوڑا بہت سامان تھا جب سی سب کی نمائندہ بن کر صدر ملک برادری پنجاب حاجی ملک افضل صاحب کے پاس آئی اور تمام لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ کی درخواست کی ملک افضل صاحب نے بخوشی اجازت دے دی پھر یہ خاتون تھوڑی دیر بعد بسواقیں لے کر آگئی اور ہم سب کو توفے میں پیش کی ملک افضل صاحب نے اسے کچھ رقم دی اور کہا کہ اپنے بچوں اور فیملی کے لیے کھانے پینے اور پہننے کا سامان خرید لو کئی روز گزر گئے میں نے اسے بائی پاس پر ہاتھ میں مسواقیں اٹھا کر ایک منچلے مرد سے الجدے دیکھا جب سی اسے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی کہ مسواق فروش ہوں جسم فروش نہیں ہوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا لوگ جمع ہو گئے اور وہ عوارہ لڑکا وہاں سے باغ نکلا لوگ زیادہ تماشا ہی دیکھتے ہیں یہ عورت روتی ہوئی اپنی جونپنی میں واپس آگئی اور کہنے لگی بابو جی کیا کیا جائے کہ لوگ کسی حال میں زندہ بھی نہیں رہنے دیتے میں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ خدا پر بروسہ رکھو وہ بہتر کرنے والا ہے اس کا شوہر بے روزگار تھا اور ہمارے ساتھ ہی قریبی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اور پھر ایک روز موجزہ رونما ہو گیا ہم آفس میں بیٹھے تھے اس خاتون نے ملک افضل صاحب کو سو ڈالر دکھاتے ہوئے پوچھا حاجی صاحب میرا خامد لنڈے سے کوٹ لائیا ہے اس کی جیب سے یہ کاغذ نکلا ہے جرا دیکھیں ملک صاحب نے کہا کہ یہ تو اصفری نوٹ ہیں اس نے کہا بابو جی ہمیں کیا پتا ہم غریب لوگ تبدیل کرانے جائیں تو ادھر ہی دھر لیے جائیں لہٰذا ملک صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی اور میں کرنسی تبدیل کرا کے لے آیا ملک افضل صاحب نے اپنی جیب سے بھی کچھ رقم ملا کر اسے وہ رقم دی تو اس نے نہایت مشکور نظروں سے ہمیں دیکھا اور چند روز بعد ہی اس نے اپنے شوہر سے مل کر اس نے ایک چھوٹی سی اشیہ خورت و نوش کی دکان ڈال لی جہاں سے پچاس جونپڑی والوں کو خریداری کے لیے دور نہیں جانا پڑتا اور نہ ہی اس جپسی کو مسواکیں بیچنے معاشرہ اتنا گندہ ہے کہ اس کے دانت صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ملک افضل صاف کرنے کی